نمسکار دوستو آج میں آپ کے لیے ایک اسٹوری لے کر آیا ہوں اسٹوری اس انسان کی جس کے پاس کبھی ایک سکنڈ کا بھی سمینا تھا اسٹوری اس انسان کی جو کبھی اسکول نہیں گیا اسٹوری اس انسان کی جو بہتی جدی تھا جی ہاں دوستو جدی تو آئیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں بیہار کا رہنے والا ایک لڑکا جو بچپن میں کبھی اسکول نہیں گیا بڑا ہونے کے بعد انہوں نے ٹیلر ماشٹر کا کام کرنا شروع کیا دن رات کام کرتا تھا صبح گھر سے نکلتا تھا رات کو گھر پہنچتا تھا پورے ہفتے سیلائی کرتا تھا اور چھٹی والے دن جا کر پٹری پہ تیشت بیچا کرتا تھا اس کام کو کرتے ہوئے اسے بائیس سال بیٹھ گئے پیسے تو تھا لیکن اس کے پاس سمیہ بلکل بھی نہ تھا ایک روز اس کے پاس ایک ویتی گیا اور اسے نگٹو مارکٹنگ کا پلین دکھایا پلین دیکھنے کے بعد بڑا ایکسائٹڈ ہوا اور اس کام کو خوشی خوشی جوین کر لیا گھر جا کر یہ سارا قصہ اپنے گھر والوں کو بتایا سب سے پہلے تو ان کی پتنی نے ویروت کیا سارے گھر والوں نے اس کے نگٹیب ہو گئے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یہ کوئی کام ہے یہ بیچنے والا کوئی کام ہوتا ہے کیا لیکن وہ کسی کا بھی نہ سنا اور وہ اس کام کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائب میں کرنے لگا پہلے مہینے کا انکم انیس روپے بڑا ایکسائٹڈ ہوا اور اپنے گھر والوں دوستوں کو دیکھانے گیا تو لوگوں نے اس کی مزا کھڑائی اور کہا یہ انیس روپے ہیں کوئی تمہارے گھر کا کھرچہ بھی نہیں چل سکتا تمہارے گھر میں ایک چائی کی پتی بھی نہیں آ سکتی یہ انیس روپے سے کیا ہوگا تب لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ ان سب چیزوں سے پیسے نہیں آتے جو تم کام کر رہے ہو اسی کام کو کر لو بھلائی اسی میں ہیں لیکن جدی تھا ماننے والا کہاں تب انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ دوست یہ تمہارے لیے تو انیس روپے ہو سکتا ہے میرے لیے انیس لاکھ ہے انیس لاکھ اور وہ اس کام کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ پاتے میں کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال میں اس کی آمدنی اس کی سیلری سے بھی جاتا ہو گئی اور وہ پھر اپنے کام کو چھوڑ کر اس کام کو فل ٹائم کرنے لگا آج چھ سال میں ان کی انکم لگ بھگ دس لاکھ سے بھی جاتا ہے جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں میسٹر ایم ڈی موین خان کی جنہوں نے نیٹو مارکٹنگ کے اتحاس میں دنیا میں اتحاس رجھ ڈالا جو بندہ کبھی اسکول نہ گیا وہ آج لگ بھگ دس لاکھ سے بھی جاتا روپے مہینے کا کمارے ہیں آج ان کے پاس لائپ اسٹائل زندگی ہے آج ان کے پاس دو تو لگزری گاڑیاں ہیں آج ان کے پاس لگزری ہوم ہیں ویدیس یاترائے ہیں ہر سال ویدیسوں سے گھوم کراتے ہیں جو کبھی بائیس سال میں آگرہ کا تاز بحل نہیں دیکھا وہ آج چھ سال میں انڈیا سے باہر ہر سال گھوم کراتے ہیں جن کے پاس چلانے کے لئے ایک موٹر سائیکل نہیں ہوتی تھی آج ان کے پاس وہ بی ایم ڈبلو ڈرائیب کر رہے ہیں تو یہی ہے نیٹو مارکٹنگ کی پاور اور یہی ہے ایک زدی انسان کی کامیابی جسے لوگ ملنے سے پہلے کتراتے تھے آج وہی لوگ مویندی سے ملنے کے لئے اپورمنٹ فکس کرتے ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں میں پڑا لکھا نہیں ہوں یہ میرے پاس سمیہ نہیں ہے میں بہت بیزی رہتا ہوں دوست بیزی رہنا اچھی بات ہے اگر آپ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بار نیٹو مارکٹنگ ضرور زوائن کرنا چاہیے اپنا گول سیٹ کیجئے اور لگ چاہیے پاگل ہو جائیے اس کام کو کرنے میں کیونکہ اتحاس گواہ ہے پاگل لوگ نے ہی اتحاس رچا ہے اگر آپ نیٹو آکر ہیں تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے اتنا شیئر کیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں میرے پاس سمیہ نہیں ہے میں انپڑ ہوں ان لوگوں تک پہنچا دیجئے اس ویڈیو کو اگر آپ نیٹو آکر ہیں تو دل سے لگے رہیے اور نیٹو مارکٹنگ کرتے رہیے کیونکہ آپ کا جیتنا سنیشت ہے آج نہیں تو کل سے ہی ڈیپ نیٹلی زیتیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تب تک کے لیے میں ارمان آپ کا دن صبح